السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کتے کی دس پسندیدہ حسلتیں ایک ولی اللہ کی حکایت ہے کہ ایک شخص کی مکان سے توڑی سی دیر میں ان کو کئی مرتبہ بلاوا آیا جب یہ اس دروازے پر پہنچے تو جو بلانے آیا تھا اسی نے انہیں دکھا دے دیئے یہ خوشی کے ساتھ واپس ہونے لگے رنجش کا ذرا اثر ان کی چہرے پر نمایا نہ ہوا ان کی صبر و تحمل پر اسے بہت تاجب ہوا اور اس نے یہ بہت بڑی بات سمجھی انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی صفت نہیں ہے بلکہ یہ صفت تو کتے میں بھی ہوتی ہے کہ جب بلاوا تو آ جاتا ہے دھتکاروں چلا جاتا ہے اور اس نے بھی یہ فعل ان کی امتحان ہی کے لیے کیا تھا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کتے میں دس حسلتیں ایسی ہوتی ہے کہ ہر مومن کو اپنے میں پیدا کرنی چاہیے اول یہ کہ وہ اکثر بھوکا رہتا ہے اور یہ شیوہ صالحین کا ہے دوسرے یہ کہ اس کا کوئی خاص مکان مشہور نہیں ہوتا یہ اہل توقع کی نشانی ہے تیسرے یہ کہ رات کو بہت ہی کم سوتا ہے یہ محبین کا صفت ہے چوتے یہ جس وقت وہ مر جاتا ہے اس کا کچھ ورشہ نہیں ہوتا یہ صفت زاہد لوگوں کی ہے پانچوی یہ ہے کہ اپنے مالک کو نہیں چوڑتا اگرچہ وہ اس پر ظلم کرے یا ستائے اور یہ صادق مریدوں کی صفت ہے چیٹے یہ کہ توڑی سی جگہ پر خوش ہو جاتا ہے اور سبر کر لیتا ہے یہ علامت متوازیائین کی ہے سانٹوی یہ کہ جب اس کی جگہ پر اور کوئی کابس ہو جاتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے یہ علامت رازعین کی ہے آٹوی یہ کہ جب کوئی مارے یا نکالے تو چلا جاتا ہے اور پھر ذرا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو فوراں آ جاتا ہے گزشتہ واقع کا کچھ دیان دل میں نہیں رکھتا یہ علامت خوشعین لوگوں کی ہے نوی یہ کہ جس وقت کانا رکھا ہو تو دور بیٹا دیکھتا ہے یہ علامت مشاقین کی ہے دشوی یہ کہ جس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اسے پھر کر بھی نہیں دیکھتا یہ علامت گمزادوں کی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں